بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویرس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کوکن بید ملک فیملی میں ہوں مرسیس ملک آپ کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے بھرپوت طریقے سے گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا کرم فضل ہمیشہ آپ پر یوں ہی بنائے رکھیں آمین جی تو ویرس آج کوکن بید ملک فیملی کے کچن میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے پیزا کریپس بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آسان طریقے سے بنتے ہیں بہت ہی یمی بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں انشاءاللہ سب ساری ٹپس اینٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ نے کرنا کیا ہے میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کی ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اچھے چیسے کومنٹ کیا کریں چلیں اب ہم جڑپٹ سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ایج اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا تھا دو سو گرام چکن لے لیا تھا اور اس کو چھوٹے 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 کیوبز میں کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھئے بہت عزبت سکیوبز بننے تھے تو ان کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور ساتھ میں نے لے لیا تھا ٹکا مسالہ پاورڈر جو کہ ہومیڈ ہے اور زیرہ پاورڈر لیا تھا مَّنے ا!" ہی میں یہاں پر نمک لیا تھا کیونکہ نمک ہم اس لئے کم استعمال کریں گے ٹکا مسالہ جو پاورڈر ہے اس میں بھی نمک ہے سرکا شامل کریں گے اور اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور سویہ ساش port شامل کریں گے اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے ہم نمک کی کوئنٹیٹی تھوڑی سے کم رکھیں گے ساڑے رکھوAMAndies جی ليیا تھا دیلی یہاں نے ساری مسالیں ڈال کرے جی سب کریں تھا اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم میرینیٹ کر دیں گے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تاکہ یہ جب ہم اس کو پکائیں تو یہ چپکے نہیں ہیں آپس میں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں ان کی مکسنگ کر رہی ہوں اور مکسنگ کر کے میں یہاں پر اس کو رکھ رہی ہوں اب یہ یہاں پر میں نے چکن کو نہ میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب ہم ریڈی کریں گے جو ہم نے کریپس بنانے آئے نا تو اس کو ہم نے ریڈی کرنا ہے اور کیسے ریڈی کرنا یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پر چکن کو کوک کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا آئل میں نے اور شامل نہیں کیا تھا کیونکہ جب ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا تو اس میں آئل شامل کر دیا تھا تو یہاں پر یہ دیکھیں ماشرہ سے پک رہا ہے اور جو کریپس اس کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے دودھ لے لیا تھا اور ساتھ میں نے ایک عدد انڈا لے لیا تھا اور میدہ لیا تھا ایک کپ اور ہاف کپ میں نے دودھ لیا تھا زیادہ شماعہ پانی مکھا ہے یہاں ہمیں بلینڈر درست دائیں کیسے کو بلینڈ کرنا ہے کیونہِ بلینڈ کرنا ہے ویدھے جمجھے ہمیں کونکہ ہمیں آئل کو لے لیں گے اگر ہم آئل کو پہلے ڈال دیں گے تو آئل سے تھکنے سانا شروع ہو جاتی ہے پھر بلینڈر اچھے سے چلتا نہیں ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے میں نے آئل ڈال کے جب اس کو مکس کیا تھا اس کی کوئنٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم چمچ پر اس کو فنگر سے سیپرٹ کریں تو یہ آپس میں جوڑے نہیں اس طرح کی اس کی کوئنٹی ہونی چاہیے اس طرح سے یہ پھر بہت ہی اچھے سے کریپس بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھئے پیزا کریپس کے لیے میں نے یہاں پر پیاز شیملا میرس وغیرہ اس میں ڈال لے تھے تاکہ یہ بلکل پیزا کی ایک پیزے کی طرح کسا اس میں ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے تو یہ دیکھئے معاشرہ سے زبردست طریقے سے یہ پک رہا تھا تو یہ پتہ نہیں بیچ میں کیا ہو گیا تھا لیکن چلیں کوئی بات نہیں کبھی کبھی پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے معاشرہ سے پک رہا تھا اور اس میں پھر میں نے وائٹ سوچ کی طرح بنانے کے لیے اس میں میں نے ڈال دیا تھا دودھ تاکہ یہ اچھے سے پک جائے تو یہاں پر ماشیلہ سے جو چکن ہے پک رہا تھا اور میں نے سوچا کہ جب تک چکن پک رہا ہے تو ہم دوسری سائٹ پہ کریپس بنانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے جب دودھ اور تھوڑا سا مہدر ڈال کے اس کے وائٹ سوچ کی طرح اس کو پکا رہی تھی تو دوسری سائٹ پہ میں نے رکھ دیا تھا توہ کناری طب لیا تھا اور نونسٹک لیا تھا اور یہاں پر میں نے ہاف کپ والا جو میئرمنٹ والا کپ ہوتا ہے وہ کپ لیا تھا اور تب بھی میں نے تھوڑا سا لگا کے اس کو گریز کر لیا تھا اور ہاف کپ کے جو تھا اس کے اسے میں یہ لے رہی تھی بیٹر اور اس کے اوپر میں لگا رہی تھی کیونکہ میرے پاس یہ تب ہوا تھوڑا سا بڑا تھا اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کا پین ہے نونسٹک والا تو آپ اس میں بنائیے گا اس میں بہت زبردست بلکہ اس سے زیادہ اس میں زیادہ اچھے بن جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس کی سائٹ بلکل بھی چینج نہیں کرنی جب تک کہ یہ اپنی نیچے ستاہہ کو خود نہیں چھوڑ دیتا یہاں پر یہ دیکھیں یہ معاشرہ سے بڑے زبردست سے کراپس بن کے ریڈی ہو چکے تھے بس اب ہم نے اس کے اوپر فلنگ لگانے تھی فلنگ ایسے لگانے تھی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کراپس لیا اس کے اوپر میں نے یہ چکن کے فلنگ رکھتی تھی اور پھر میں نے ان کو بن کیا تھا یہ دیکھیں کہ میں نے پہلے فولین کر کے پھر ایسے لگا اس کو بن کرنے کے لیے ہم نے بیٹر بنا نہیں آیی takiej بیٹر بنانے ہم نے اس کا میدے کا اور پانی کا لیں کے اس کی کے لئے ہی بن جاتی ہے یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کی فلنگ کرنی ہے اور یہاں پر ہم نے پھر وہ لئے لگا دینا یہ دیکھیں اس طرح ہوتی ہے اس کے فلنگ dev ledش بلکل بھی نہیں کھلتی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اتنی مزیدار یہ بنے تھے بس یہ کہ تھوڑی سی محنت ہوتی لیکن بہت ایزی طریقے سے بن جاتے ہیں ہومینٹ بنائیے گھر میں بنائیے بہت ہی مزیدار بنا کے اپنے بچوں کو دیجئے یہ دیکھیں ماشاللہ اس کی فولڈنگ جب ہوگی تو یہ آپس میں چپک گئے تھے بس پھر یہاں پر میں نے سارے ہی ریڈی کر لیے تھے چار کریپس میں نے بنائی تھے اور یہ اچھے خاصے ماشاللہ سے بن جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو ماشاللہ سے پورے ہا جاتے ہیں یہاں پر ان کو فرائے کیا اور یہ دیکھیں ماشاللہ سے ان کی فائنل لک بہت اچھے سے یہ ریڈی ہو گئے تھے اور یہاں پر انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ان کی کٹنگ بھی کر کے دکھاؤں گے یہ بہت ہی جمعی بن کے ریڈی ہوئے تھے ضرور بنائی گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ پیک بھی دیجئے گا اپنوں کے لئے جب بھی کچھ بنائیں پیار سے بنائیں دل سے بنائیں اس میں دھیر سارا پیار شامل کریں تو ماشاللہ سے بہت ہی زبردست بنتی ہے کیونکہ اس میں آپ کا دھیر سارا پیار شامل ہوتا ہے اور یہ بھی ماشاللہ سے بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوئے تھے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے اپنا بہت سارے کیے گا خیال میرا کیچے گا انتظار اور میں آنگے انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ اور اگر آپ چاہتے ہیں میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو پلیز پیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ اس سے میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملے گی اللہ حافظ